کسان بھئیوں نمسکار سواگتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل بیسٹ پارمینگ میں کسان بھئیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اولت کی کتی کو لے کر کسان بھئیوں جب اولت کی وصل پچاس سے سار دنوں کے انترگت ہونے پر اولت کی وصل میں کونسا اسپریے کرنا چاہیے تاکہ پودے کی اچھی طرح سے گروت بھی ہو پودے میں پلاپن بھی نہ آئے پودے میں اور کسی بھی پرکار کی بیماری بھی نہ ہو جسے اولت کی کتی سے زیادہ سے زیادہ منافع لیا جا سکے کسان بھئیوں اس ویڈیو میں ہم نپ کے 0032 کے اسپریے کے بارے میں بات کریں گے اس کا اسپریے کیوں کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے اس کا اسپریے کرنے سے اولت کی وصل میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کو اس کی ماترہ کتنی رکھنی ہے کتنا خرچہ آتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانگری دی جائے گی اس لئے ویڈیو میں یہ اگردہ بنے رکھئے اور آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو کھیتی سے زمبندت ہوا منڈی پاک کی جانکاری ملتی رہے کسان بھئیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اولت کی کھیتی کو لے کر کسان بھئیوں اس بار بہت سا کسان بھئیوں نے کرمیوں کے دینوں میں اولت کی بوائی کی ہیں کسان بھئیوں جن کسان بھئیوں کے پانے کے پریابت سادن ہیں ان کسان بھئیوں نے اولت کے علاوہ انہیں فصلوں کی بوائی بھی کی ہیں کسان بھئیوں اگر آپ نے کرمیوں کے دینوں میں اولت کی فصل کی بوائی کی ہیں اولت کی فصل ایک ایسے فصل ہیں جو کم سمیں میں پکڑ تیار ہو جاتی ہیں اور اتپادن بھی زیادہ نکلتا ہے جس سے آپ کم سمیں اور کم کرچے میں آپ زیادہ مناپہ لے سکتے ہو کسان ساتھیوں اگر آپ کے اولت کی فصل پچاس سے ساٹھ و ستر دنوں کے انترکت ہو چکی ہے تب آپ اولت کی فصل میں ان پی کے ڈبل جرو باؤن چوتیس کا پریوک جرور کرے کسان بھائیوں اس میں ٹیکنیکل کی بات کرے تو اس میں باؤن پرتیس ساتھ فاس مورس کی ماترہ دی گئی ہیں اور چوتیس پرتیس ساتھ پوٹاس کی ماترہ پائی جاتی ہیں کسان بھائیوں اولت کی فصل میں ان پی کے ڈبل جرو باؤن چوتیس کا پریوک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پودے کی اچھی طرح سے گروہ بھی ہوتی ہیں جو اس میں کلیاں آتی ہیں وہ کلیاں بھی جیادہ ماترہ میں آتی ہیں دانہ پراؤ پی اچھی طرح سے ہوتا ہے کسان بھائیوں اور پی کئی پرکار کے فائدے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس لئے کسان بھائیوں آپ اولت کی فصل میں ان پی کے ڈبل جرو باؤن چوتیس کا اسپری جرور کریں کسان بھائیوں اس کی ماترہ کی بات کرے تو آپ کو ایک کیجی پرتی اکڑ کے ساتھ سے آپ کو اس کا سپری کرنا ہے کسان بھائیوں اس میں خرچے کی بات کرے تو اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں آئے گا آپ کو یا ایک کیجی کا پکیٹ سو سے ڈیر سو روپے کے انترگرد میں مل جائے گا اس لئے آپ اُلت کی وصل میں ایک بار ڈبل جرو باؤن چوتیس کا سپری جرور کرے اگر آپ اس کا سپری کرنے والے ہو تو آپ ایک بات کا ویسے اس کا دھیان رکھیں کسان بھائیوں کھیت میں نمی ہونا بہت ہی ضروری ہے کسان بھائیوں اگر آپ سیچائے کرنے والے ہو تو اس کے پہلے آپ اُلت کی وصل میں ان پی کے ڈبل جرو باؤن چوتیس کا سپری کر سکتے ہو امید کرتا ہوں جانکری پسند ہوگی ویڈیو کو لائک اپنے کسان ساتھیوں کے ساتھ سیئر کریں